اے غزل اور وقت نہ لیتے ہیں شارٹ این سوئیت موسیقی 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 کیا ہے شریف مدھلیس کمار ڈھاکور جی کندری مہا سچی جھارکھن مکتی مورچہ اور گڑھا ویدھان سبا کے پرتیاسی کے دوارہ یہ پروگرام آئیوزن کیا گیا ہے پر ان کے نام پر آپ لوگ کانیاں لگا دے پلیز کیونکہ بڑے مہنت انہوں نے کیا ہے لیکن چار مشر ملائزہ کریں بھائی جان بس ذرا سا آواز بڑھا دو بہت پیارا قوالہ صاحبہ نے غزل سنایا لیکن میں انہیں مشورہ دے رہوں کیا دے رہوں میری جان غزل انہوں نے کہا کہ غزل صرف عورتی سنا سکتی ہے علم کسی کی جاگیر نہیں ہے فنکار کوئی بھی ہو لیکن اصل میں سب سے زیادہ غزل میں نام ہوا ہے تو مردوں کا سب سے زیادہ نام ہوا ہے جیسے کہ مہندی خان صاحب غلام علی خان صاحب ان لوگوں کا نام بہت زیادہ غزلوں میں ہوا ہے مراتی بلی جگجیس سے کیونکہ وہ غزل کا مطلب ادھر لے کر چل جاتے ہیں جو گا کر جل جاتا ہے وہ بھی غزل ہو جاتا ہے تو ملائزہ کریں میں سنا رہا ہوں کیا کہ دل بدل جائیں گے دل بدل جائیں گے نسیم صاحب کہ دل بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے جیسے ہیں جذبات بدل جائیں گے کہنا ہے دل بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے میڈم جو بھی ہے جیسے ہیں جذبات بدل جائیں گے ادھر دیکھو وقت کی لاتھی میرے ہاتھ میں آ جانے دو دو ارے تم دشمنوں کے بھی خیالات بدل جائیں گے تم دشمنوں کے بھی خیالات بدل جائیں گے لیکن غزل کے ایک مصرے سنیں کہ جدائیوں کے سفر میں کیا بات ہے ساہ ساگامنا ہم گرے دوسر کہ جدائیوں کے سفر میں بھی آنکھ تر نہ لگے ہیں قسم خدا کی آپ لوگ سننے والے ہیں کہ جدائیوں کے سفر میں بھی آنکھ تر نہ لگے ہیں اور قسم خلا صاحبہ میں تجھ سے پیار کروں اور تجھے خبر نہ لگے جدائیوں کے سفر میں بھی آنکھ تر نہ لگے میں تجھ سے پیار کروں اور تجھے خبر نہ لگے لیکن چار مصرے اور پیش کروں اس کے بعد غزل کا مطلع پیش کروں گا کیونکہ نئی رتوں کی یہاں سے نشانیاں لے جا کوئی بھی بھول نہیں ہے تو پتیاں لے جا سنو مادم نئی رتوں کی یہاں سے نشانیاں لے جا کوئی بھی بھول نہیں تو ہے پتیاں لے جا اگر تیرے نگر میں ہیں اگر بہار کا موسم تو آ ارے آنا میرے شہر سے رنگین کتلیاں لے جا اس لئے مطلع پیش کر رہا ہوں آج بھی گانا پھلے گا مطلع پیش کر رہا ہوں جتنے آڈینس ان کو بس ایک مشورہ دے رہا ہوں یہ مجھے غزل غزل کہہ رہی تھی لیکن میں تمہیں غزل سنا رہا ہوں ادھر دیکھو میڈم توجہ چاہوں گا ڈا مل ڈا مل ڈا مل ڈا 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 مل ڈا مل ایک بار اور بنایئے دیکھیں ہمارے تبلے والے ماشاءاللہ ہمارے پرویز بھائی بڑے دور سے ماشاءاللہ جھارکھنڈی کے ہیں یہ آپ کی جھارکھنڈ کی شان ہے ایک بار ان کا آپ لوگ تبلہ سننے ہمارے بیہار جھارکھنڈ میں بھی ایک سے کلاکار دامے 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 ایک مارین کے نام پر آپ لوگ تلیے لگائے بھائی لگائیں تنевич کل الآن گا موسیقی 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 اسے بھی گویا نہ کیجئے لیکن اتنا اتنا کسی کی یاد میں ارے اتنا کسی کی یاد میں ارے اتنا کسی کی یاد میں ایسا کی یاد میں رو یاد اپنی دی رو یاد اپنی دی زینوی یہ ہمارے زینوی ڈرائیور کی جانی سے سور پی سو نواز نہیں کیا بھائی اس کو ایک میرے اس کو لوٹ تھوڑا کرو دا 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 د لیکن ارے ارے دوستوں ان کو کہہ دیجئے کیا اتنا کسی کی یاد میں ارے اتنا کسی کی یاد میں اے رویا نکی جی لیکن انہوں نے کہا تھا میں خزل سنا رہی ہوں لیکن اے میڈم کمرہ سائی بھائی در دیکھو سب لپ رہے سنو لیکن سنو ایدھر کہ بھیڑ کے محل میں بھی رہ کر تنہا کون رہتا ہے سنو پہلے کہ بھیڑ کے محل میں بھی رہ کر تنہا کون رہتا ہے یہ تو جھوٹے بھی بتا دیں گے کہ سچا کون رہتا ہے ارے بھیڑیوں کی جھنڈ میں ایک شیر کو آ جانے تو جو پتا چل جائے گا کہ جنگل کا راجہ کون رہتا ہے پتا چل جائے گا کہ جنگل کا راجہ کون رہتا ہے لیکن سنو خوالہ صاحبہ مہارت فن میں جس کو ہے وہ اداکاری نہیں کرتا مہارت فن میں جس کو ہے وہ اداکاری نہیں کرتا انہوں نے کہا تھا ہاں بھائی یہ تالیاں بجا رہے ہیں لگ رہا ہے مداری دکھا رہے ہیں جو مداری دکھاتے ہیں وہ بھی فن اپنا دکھاتے ہیں اس وجہ سے تالیاں لگانے کے لئے کہتے ہیں تو میں بھی اپنا فن دکھا رہا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے تالیاں لگانے میں تو ایک بار زور تار آپ لوگ تالیاں لگائیں یہ جاہین ہے لیکن اس لئے ان سے کہنا ہے بھائی جان کہ ان جاہینوں کو قیمتی اخبار کس نے دے دیا تمہیں کہہ رہا ہوں سکتے ہیں کہ ان جاہینوں کو قیمتی اخبار کس نے دے دیا گلشنے ہستی کا کاروبار کس نے دے دیا ارے کون کرے گا رکھوالی ہمارے جان کی ان بزدینوں کے ہاتھ میں تلوار کس نے دے دیا لیکن سنو مہارت فن میں جس کو ہے وہ اداکاری نہیں کرتا مہارت فن میں جس کو ہے وہ اداکاری نہیں کرتا حقیقت پیش کرتا ہے مکاری نہیں کرتا اور تو شمشیریں جمع کر لے سروں کی بھیڑ بھی لالے لیکن موجاہید حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا موجاہید حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا کیونکہ جن میں جن میں ضرف ہوتا ہے وہ احتیاط رکھتے ہیں بھائی جان آپ لوگوں سے تفجہ چاہوں گا بھائی جان آواز بڑھا جائے آتے ہیں ماہ ایک بڑا پیارا ہے آپ کا بس ذرا سا آواز بڑھا کر رکھیں بھائی جان اچھا لگے تو بس تالیوں سے نواز نہ بھائیں کہ جن میں ضرف ہوتا ہے وہ احتیاط رکھتے ہیں دوغہ زمی سے زیادہ اپنی نہیں اوقات رکھتے ہیں اور اونک جی عزمتوں کی منزل بڑی عزمتوں سے ملتی ہیں ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے ہیں ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھا کرتے ہیں لیکن دیکھو یہ شیر تمہارے لیے کہ دشمن دشمن کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہ کیجئے آجی دشمن کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہ کیجئے آجی دشمن کے ساتھ بھی کبھی اکرار کر کے پیارے میں اکرار کر کے پیارے میں اکرار کر کے پیارے میں بھوکا نہ دیجئے کیونکہ نہ گل نکلا نہ خار نکلا میرے دل میں کسی کا پیار نکلا اور سمجھا تھا جسے جانے محبت وہی محبت کا غطار نکلا لیکن یہ شیر سنیں دیکھیں میں میوسک نہیں بجوارا ہوں کیونکہ میں میزک میں ٹائم لاشٹ نہیں کروں گا تب مجھے شاہوں گا یہ شیر سنیں کہ لگتا ہے جیسے آپ مجھے انداز دیکھیں قسم خدا کی انداز اچھا لگے تو بس تالیوں سے نوازتے ایسے ہی رہیے گا تاکہ میرا حسنہ بلند ہو کیوں کہ لگتا ہے خوالہ صاحبہ لگتا ہے جیسے آپ مجھے چاہنے لگے لگتا ہے جیسے آپ مجھے چاہنے لگے چاہنے لگے لگتا ہے سامین حضرات امار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے سمجھ کروئے موکزی دل ماہ گتا ہے جیسے آپ مجھے عент City جیسے آپ مجھے جیسے آپ مجھے جیسے آپ مجھے چاہہنے لگے شاہرہ جیسے آپ ادین جیسے آپ مجھے گتا ہے دل ماہ کسی لوگ موسیقی مونیٹر میں آواز دے دو موسیقی یہ سنت نبی یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب غزل گاتا ہوں تو نبی پاک کو ضرور یاد کرتا ہوں موسیقی اور یہ شاعر کے خیال میں بھی آ جاتا ہے ملاحظہ کریں یہ پیش کرنا ہوں قسم خدا کیا مچن جائیں گے پہلا سنیں کہ پتھر کو پتھر کو باندھی لیجیے فاقوں میں پہتے باندھی لیجیے فاقوں میں پہتے باندھی لیجیے فاقوں میں پہتے سنت موسیقی 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 لیکن اپنے زمین کا کبھی سوڈا نہ کیجئے اپنے رمیرے دا سبھی سوڈا نہ کیجئے اپنے رمیرے دا سبھی سوڈا نہ کیجئے اپنے رمیرے دا سبھی سوڈا نہ کیجئے ہمارے چچا آپ کا نام پیدا وہ بتائے زورا ہے پنی لاز اچھا میدنی خان زوری توجہ چاہوں گا انہوں نے دوبارہ خلانائش کیے کیا پتھر کو باندھ لیجیے پانکوں میں پیٹ پڑھیں پتھر کو باندھ لیجیے پانکوں میں پیٹ پڑھیں لیکن اپنے 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 اجی اپنے زمینے کا کبھی اپنے زمینے کا کبھی ذرا سب ایک بار کہتے ہیں سوڈا نہ کیجئے میک ہوا اگر سب اجازتیں ہاں تہ معلومے ماشاءاللہ میں یہ جانتا ہوں کہ گڑھوا کی پبلک ماشاءاللہ ایسا سنتی ہے کیونکہ کسی سائے کسی گلزار کے نیچے نہیں بیٹھا کسی سائے کسی گلزار کے نیچے نہیں بیٹھا میں رستہ چھوڑ کے مینار کے نیچے نہیں بیٹھا ارے لوگوں میرے پاؤں میں چھالے تھے اور بلا کی دھوپ کی سر پر مگر میں غیر کی دیوان کے نیچے نہیں بیٹھا مگر میں غیر کی دیوار کے نیچے نہیں بیٹھا کیونکہ بچھڑتے وقت بھی چہرے پہ اس کے کچھ ملال نہ تھا میرے دکھوں کے سفر میں اسے خیال نہ تھا ارے گلے لگا لیا تھا فاقوں میں موت کو میں نے لیکن ضمیر بیچ کے جینا کوئی کمال نہ تھا ضمیر بیچ کے جینا بھائی جان کوئی کمال نہ تھا لیکن بڑے رہا تندوری کا بڑا چار مصرے فیم ہیں کہ حوص کے کفص میں اسیر ہو جاتا پسند آ جائے گا تو زوردار تعلیوں سے نوازیے گا پہلے سن لیں کہ حوص کے کفص میں اسیر ہو جاتا مجھے معلوم ہے میں بھی وزیر ہو جاتا اور ضمیر بیچنے والوں سے دوستی نہ ہوئی ورنہ شہر میں میں بھی امیر ہو جاتا ورنہ شہر میں بھی امیر ہو جاتا بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان ایک منٹ ادھر سے فرمائش ہے کہ سناتے رہے ہلکہ لگا رکھیں آپ کے جی جی رہا تندوری کے اسٹائل میں دیکھیں سنیں کہ حوص کے کفص میں اگر اسیر ہو جاتا مجھے معلوم ہے میں بھی وزیر ہو جاتا اور ضمیر بیچنے والوں سے دوستی نہ ہوئی ورنہ شہر میں میں بھی امیر ہو جاتا ورنہ لیکن چار مصرے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ وقار میں اپنا ہرگز گوا نہیں سکتا یہ خاندانیا ساسا لٹا نہیں سکتا ارے مجھے خبول ہے بچوں کی دھوک پیاس مگر ضمیر بیچ کے میں پیسہ کما نہیں سکتا 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 دوستے مجھے اپناہ ضمیر بیچ کے میں پیسہ کما نہیں سکتا نمازیں پڑھتے ہیں یہاں پر جنت میں جانے کی کن کو کن کو تمان حضر آنے اٹھائے میرے ساتھ سب کو ہوتی ہے سورگ میں جنت میں جانے کی لیکن ہم لوگ ہر کچھ کرتے ہیں جنت میں جانے کیلئے اللہ کو راضی کرتے ہیں نماز پڑھ کر تلاوت کر کر ولیوں کے درگاہ پہ جا کر نبی کے مزار پہ جا کر اور ہمارے علی کے مزار پہ جا کر لیکن اللہ یہاں خود کہتا ہے کہ تُو لاکھ کر لے تیری ماں راضی نہیں تو کوئی راضی نہیں ہوگا ہے نا لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ تُو جنت کے لیے دھر ادھر بھٹک رہا ہے جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے میں رکھ دیا ہے میں نے تو اسی لیے ملیسہ کریں کہ جنت ملے گی تم کو یقیناً یہ شرط ہے اللہ یہاں خدا کی محبت کرتے ہیں تو سب مچیں جائیں گے کہ جنت 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 ملے گی تم کو یقین یہ شہد ہے کیا شرط ہے کہ بھولے سے بھولے سے ماں کا دل کبھی بھولے سے ماں کا دل کبھی تیرا نہ کیجئے بھولے سے ماں کا دل کبھی تیرا نہ کیجئے بھولے سے ماں کا دل کبھی تیرا نہ کیجئے بھولے سے ماں کا دل کبھی تیرا نہ کیجئے بھولے سے ماں کا دل کبھی تیرا نہ کیجئے بھولے سے ماں کا دل کبھی بھولے سے ماں کا دل کبھی ماں سے محبت کرتے ہیں زورا زوردار آواز میں کہیں توڑا نہ کیجئے بھولے سے ماں کا دل کبھی 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 ہندی ہاں ہندی گا دوں گا دیکھئے اتنا اچھا ماحول بن چکا ہے کسند خدا بھوچپوری پڑھنے کے بعد محول جنتے ہیں بھولے سے ماں کا دل کبھی بھولے سے ماں کا دل کبھی بھولے سے ماں کا دل کبھی بھولے سے ماں کا دل بھولے سے ماں کا دل کبھی 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 بھولے سے ماں کا دل بھولے سے 나와 آہ 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 کہ بھسما کو بھسما کرنے کا وردان مل گیا سنکٹ میں پڑے رام تو حنمان مل گیا جو کرن جیت دے بھلا پانڈب یہ لڑائی کہ پانڈب کو کرشن جیسا جو رتبان مل گیا کہ بہت حیران ہوں بھگوان تجھے کیسے رجھاؤں میں نہیں ہے باس میرے جو تیرے شیوہ ملاؤں میں کہ تم ہی ہوں مورتی میں اور تم ہی پیابک ہو پھولوں میں بھلا بھگوان کو بھگوان پر کیسے چڑھاؤں لیکن بھا جان آواز بڑھاتے بھائی بھگوان 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 موسیقاب لابد ای؛ ڪسی بھگوان بھگوано موسیقی کرشنا بہت نٹھکڑ تھے سوچھے جاؤں گا آپ نے کہ بن سور کر مانگ میں بھرگر ستارے کے دن رادہ جل بھرنے چلی جمنا کی نارے کے دن جب چلی لے کر گگریہ سر پہ بلکھاتی ہوئی ریشمی آچل ہوا میں اپنا لہراتے ہوئی جب چلی لے کر گگریہ سر پہ بلکھاتی ہوئی ریشمی آچل ہوا میں اپنا لہراتے ہوئی جب چلی لے کر گگریہ سر پہ بلکھاتی ہوئی ریشمی آچل ہوا میں اپنا لہراتی ہوئی دیکھتی کیا ہے کہ کھڑے ہیں رستے میں مرلی دھر رادہ دیکھتی کیا ہے کہ رستے میں کھڑے ہیں مرلی دھر ہل گیا سارا بدن وہ رک گئی کچھ سوچ کر کانہا سے کہنے لگی جانے دو چھوڑو راستہ ورنہ اتنی زور سے چلائے گی یہ رادہ کا لیکن ساری سکھیاں سن کر دوڑی چلی آئیں گی چھیڑ کھانی کیا ہے تمہیں آ کر بتلائیں گی تو دیکھئے سامین حضرات یہ سب جب موہن بات سنتے ہیں تو ان کی گگری پہ ایک چھوٹی سی کنکڑی مارتے ہیں اور جب کنکڑی مارتے ہیں تو اس میں سے پانی نل کی طرح چونے لگتا ہے تو دیکھئے سامین حضرات رادہ جی یہ شوڑا ماں سے جا کر شکایت کیا کرتی ہیں ملاحظہ کریں آپ لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گا کیا کہ باتوں ہی باتوں میں بسن تقرار ہوئی توجہ چاہوں گا دیکھئے سامین نظرات یہ شوڑا پوچھتی ہیں آخر کیا ہوا یہ شوڑا ماں آپ کیا پوچھتی ہیں باتوں ہی باتوں میں بسن تقرار ہوئی باتوں ہی باتوں میں بسن تقرار ہوئی باتوں ہی باتوں میں بسن تقرار ہوئی اور پن گھٹ پہ جاکے آجی آرے اور پن گھٹ پہ جاکے یہ شوڑا ماں آج کاندھا نے گگریہ موڑی پھولے دیا آجی 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 کاندھا نے گگریہ موڑی پھولے دیا باتوں ہی باتوں میں بس تقرار ہوئی اور پن گھٹ پہنچا دیں موسیقی موسیقی اور کیوں کگری اس کی پھوڑی کیوں تُو نے اسے ستایا بس یہ سنیا شوڑا تو کان ہاں مولن پایا کیوں کگری اس کی پھوڑی کیوں تُو نے اسے ستایا لیکن تھوڑی دیر کے لیے رادہ ان کو مان لیجی میں کیا کہتا ہوں پھر پھوڑا ہے پھوڑا ہے اور ابھی پھوڑوں گا پھوڑا ہے اور ابھی پھوڑوں گا پھوڑا ہے پھوڑا ہے اور ابھی پھوڑوں گا اس ظالم سے پوچھو کیوں کہ اس نے کہے مجھے سویا کہنا چھوڑی تھی مجھے سویا کہ اس نے کہے مجھے سویا کہ اس نے کہا